موسیقی ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویوورز کو میرا پیار بھرا سلام اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پہ یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں چھوٹے چھوٹے پیسز چکن کے ہیں دو پاؤنڈ یعنی ایک کلو کے آسپاس دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں اور یہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چکن بریسٹ کو فریزر میں رکھیں اور وہ جب ہلکی سی جب جم جاتی ہو جب چھوڑے پیسز کاٹ لے اتنا لائف بیوڈیفل ہو جائے گی تو اسے اب ہم میری نٹ کرتے ہیں کچھ مسالوں سے جو کہ کچھ یوں ہے کہ آدھا ٹی سپون نمک اور یہاں ہمارے پاس ہے دو ٹی سپون چکن پاوڈر یعنی نور یا میگی کی دو چکن کیو دو ٹی سپون کالی مرچو کا پاوڈر ہے ایک ٹی سپون انیان پاوڈر ہے اگر آپ کے پاس انیان پاوڈر نہ ہو تو انیان گریٹ کر لیں اور ایک ٹیبل سپون ڈال دیں اور یہاں ہے ایک ٹی سپون لسن کا پاوڈر اور سیم اسی طرح سے ایک ٹی سپون بھر کے لسن کا پیس ڈال دیں ایک ٹی سپون اور اگر ہے اور آدھا ٹی سپون لال مرچو کا پاوڈر ہے یہ سب چلا جائے گا اس میں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے تیل ہماری خوبصورت خوبصورت بوتل سے دو ٹیبل سپون کے آس پاس اور ساتھی سویا سوز ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کے آس پاس ساتھی اس میں ہم ڈال دیں گے سرکا وہ بھی ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کے آس پاس اب اگر آپ چاہیں تو اس کو میریٹ کر کے رکھ دیں اور چاہیں تو میری طرح ساتھی پکائی لیں نمک جو ہے وہ کم اس لیے ڈالا ہے کہ سویا سوس بھی نمکین ہوتا ہے پھر چکن پاوڈر ڈالا ہے اس میں بھی نمک ہوتا ہے یہاں دیکھیں میرا پین جو ہے وہ گرم ہے چولا ہمارا میڈیم ہائی پہ ہے تو چکن ڈال دیں گے پھیلا دیں گے اچھے سے اور اب اس سے ہم کور کر دیں گے کور کر کے پکائیں گے اراؤں پانچ سات منٹ یہاں دیکھیں ہمارے اس پین میں اپنے گارلک اور ہری مرچیں فرائے کریں گے تو یہ لسن جو ہے وہ آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے ہری مرچیں جو ہے یہ میں نے تین بڑی والی لی تھی اس کو باری باری کٹ لیا ہے تو اس کو اب ہم فرائے کریں گے ایک ایک ٹیبل سپون دونوں کا بچا کے سارا ڈال دیتے ہیں تو آراؤں چار چار ٹیبل سپون کے آسپاس ہری مرچیں اور یہ باریک سلائسز جو لسن کی کیوئی ہے نو وہ ڈال دی ہم نے فلیم ہائی رکھیں گے اور اس کو ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے دیکھیں یہ لسن جو ہے یہ براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے یہ جو کنارے دکھ رہے ہیں نا ایسا ہمیں چاہیے ویسے میں نے سنگاپورین رائز بھی بنایا ہے آپ لوگوں نے بڑے پسند کیے ہیں تو اگر آپ نے نہیں دیکھایا کسی نے تو میں اس کا لین کیا دیتی ہو آپ ضرور دیکھئے گا اب اسے ہم سٹرین کر لیتے ہیں اب یہ دوبارہ تھوڑا سا آئل لے لیں گے آراؤنڈ چاہ ٹیبل سپون کے آس پاس تو یہ دو اور یہ دو تو اب جو ہم نے ایک ایک ٹیبل سپون جو بچایا تھا نا گارلک اور آنین وہ ڈال دیں گے اس میں اور اسے اب ہمیں کرسپی نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا 30 سیکنڈ کی آس پاس سوٹے کرنا ہے اور اب اس میں ڈال دیں گے ایک آنین جو میری سلائس میں نے کر کے رکھی ہے یہ ڈال دیں گے چولا ہمارا میڈیم ہائی ہے اور اب ہم اپنی چکن کو دیکھ لیتے ہیں ہیلو چکن کیا حال ہے چکن کیا رہی ہے آپ ہمیں بھول گے ہم نہیں بھولیتے بھائی آپ کو بالکل نہیں بھولیتے دیکھیں نیچے سے براون ہو گئی ہے اور اوپر سے وائٹ ہے تب اس کو ہم پرس ٹائم ہلائیں گے اور چولے کو اب بلکل سلو کر دیں گے اور اگر اسے کبر کر دیں گے اور بھول گے یہ آنیاں ہماری دیکھیں سوٹے ہو رہی ہے بڑی اچھی سی لگ رہی ہے تو اس میں اب ہم بیل پیپر ڈال دیں گے یہ میرے پاس ایک گرین پوری بیل پیپر تھی اور آدھی جو ہے ریڈ تھی یہ ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس بیل پیپر نہ ہو تب آپ گاجر بھی ڈال سکتے ہیں کسی بھی قسم کی تھوڑی چینجے سے آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں آبیلیبلیٹی پہ ہے کہ کیا آپ کے پاس ہے گو بھی ڈال سکتے ہیں گو بھی اگر ہو تو بن گو بھی ہوتی ہے نا وہ اور گاجر بھی اس کے جگہ ڈال سکتے ہیں اب اس کو ہم زیادہ سوٹے نہیں کریں گے اور اس میں آپ ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون کے آس پاس صرف اور یہاں ہمارے پاس کالی مرچیں ہیں تو یہ ڈال دیں گے یہ ڈالیں گے اراؤنڈ آدھا ٹی سپون کے آس پاس اور اب اس میں ہمارے پاس دیکھیں اوبلیوی نوڈلز ہے جو کہ میں نے ایک پاؤنڈ لیتی تھوڑا سا نمک اور ایک ٹیبل سپون اویل ڈال کے اور اوبال لیتی تو یہ اوبلی بھی رکھی بھی ہے تو یہ ڈال دیتے ہیں ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہری پیاس تھی ہماری آٹ تو اس کا ہرا والا پارٹ یہ ہے اور وائٹ والے پارٹ کو میں نے لنبائی میں دو تین سلٹ کر دیئے تو یہ وائٹ والا پارٹ اس وقت ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ملائیں گے فلیم اب ہائی کر دیتے ہیں تو اب اس میں ہم سوئے ساوس ڈالیں گے اراؤنڈ دو ٹیبل سپون کے آس پاس چلیں اب چکن کا ہم چھولا بن کر دیتے ہیں پھائی میٹس ہو گئے ہیں اور یہاں لاسٹ انگریڈنٹ ہم نمک ڈالیں گے جو کہ ہے ایک ٹی سپون دیکھیں یہ گرما گرم مزیدار سی ہو گئی اب اس میں ہری پیاس کا ہرا والا پارٹ ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا ایک ٹیبل سپون گانش کے لیے بچا لیتے ہیں چلیں چولے کو کرتے ہیں بان اور اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور اب یہ چکن چکن اس پہ ڈالیں گے تھوڑا سا سپریٹ کر لیں گے اور اب اس کا جٹ پٹ سوس بنے گا اس کو آگے لے لیتے تھوڑا سا اور یہاں ہمارے پاس دہی ہے جو کہ آدھا کپ پر کھٹا نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ مور ہیلڈیر ہے اور یمیر ہے تو میں نے یہ لے لیا لیکن آپ کی چوئس ہے لیکن کھٹا نہیں ہونا چاہیے تو اس کو ہم اچھے سے پھٹ لیں گے اور اگر ساور کریم ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں دہی میں اب ہم ڈال دیں گے ایک کپ میونیز اچھے سے ملائیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے آدھا ٹی سپون کا آلی مرچے اور ایک ٹی بل سپون ہوت ساوس کسی بھی قسم کا آپ کو پسند ہو میرا یہ ویلنٹین ہو ہے اور ایک ٹی بل سپون کیچپ اس کو میرا لیں گے بھر کے لیے ساتھی اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا کپ پانی اچھا سا سمودھ سا کر لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے کوٹر ٹی سپون کی آس پاس نمک یہ دیکھیں سمودھ سا بلکل ہو گیا ہے تو یہ ساس ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو اس پہ ہم ڈال دیں گے یہ ساس یہ دیکھیں ریچ اینڈ کریمی کتنا زبرت سا ہو گیا ہے اس میں ساس زیادہ ہوتا ہے جب ہی مزے کا لگتا ہے اور یہ جو بچا ہے اب ہمارا دو ٹی بل سپون کیچپ اور تین ٹی بل سپون ہوت ساس اس کو آدھا کپ پانی میں ڈال دیں گے اور اب یہ جائے گا اور ہمارا گارلک کی اور ہری مرچوں کی چپس اس پہ جائے گی اور مزے کو دوبالا کر دے گی کیا کر دے گی دوبالا اسی لیے ہم نے نوڈلز میں کچھ سپائسز زیادہ نہیں ڈالے کیونکہ اس میں بہت سارے اس طرح سے پڑھنے ہیں اور یہ جو ساس جو بچا ہے نا یہ اب ہم ڈالیں گے کنارے پہ اس طرح سے اور اب لاسٹ ہماری جو ایک ٹی بل سپون ہری پیاس بچائی تھی نا وہ چھڑک دیں گے تو دیکھا کیسے جڑ پڑھ ہمارے خطرناک سے سنگاپورین نوڈلز بن گے میں تو مو میں پانی آرہا دیکھ کے اور اب میں ٹرائے کرتی ہوں اور آپ کو تپا تپا کی کھاتی ہوں دیکھا جیسے سوسی جیوسی التمی کی تطورنا ایک ٹرائے رہی ح BBQ Familien گاغہ ٹرائے لہ musimy ٹرائے لہ Что ٹرائے م ہم ہم ساٹ کی beste یہ کی طوالات ہے ہم یہ آپ لوگ کے لئے آپ لوگ کو انداز آنے ہیں میں کھیا کھا رہی ہوں اور آپ لوگ کیا مس کر رہے ہیں اللہ mmm چکن کے جو پیس حیسے بھی کیئے چھوڑے چھوڑ سے انتہا ہے گلے وے فلایور فول ایسے چپک چپک سے گیا ہے sauce میں اور noodles میں کہ کہ ڈھونڈا نہیں پڑہ ہے کہ بھئی چکن بھی لئے اور اتنی یہ ٹender ہے چکن بھی آپ کو بتانہی سکتی م organize ہائیلی ریکمندت اور بنانہ بنتا ہے تو چلے جلدی لی جائیں بنائیں خوب مزے کریں دھمال بچا دیں چلے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ پھر لوٹ کیا ہوں گے سمپل پانا خطرناک رسپی کے ساتھ لیویو آل بائی اللہ حافظ